بسم اللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ عرشت جان بھائی جبری مانصرہ سے سوال پوچھا ہے کہ کسی عورت کا کسی دوسری عورت کے پاس رکھا ہوا امانتا جو زیور ہوتا ہے اگر وہ گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو اس کا شعر کیا حکم ہوگا جواب یہ ہے کہ گھروں میں عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ عورتیں دوسری عورتوں کے پاس اپنا زیور رکھوا دیتی ہیں خاص کر جب کوئی مہمان آتے ہیں تو مہمان اپنا زیور اپنی انگوٹھی وغیرہ روز مر رکھے جو پہننے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر والوں کے پاس میزوانوں کے پاس رکھوا دیتے ہیں میزوان اس کو اپنی استعداد کی حد تک سمال لیتے ہیں یہ ہوتا ہے عام طور پر چنانچہ اس طرح کی جو رکھیو چیزیں ہوتی ہیں ان کو امانت و ودیعت کا کہا جاتا ہے فقہ کی استعلاح میں اور امانت اور ودیعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ نے کسی کے پاس امانتاً رکھوایا ہے اور اس رکھنے والے نے اس میں غفلت نہیں کی اس کو ایک محفوظ جگہ پر اس نے رکھا تھا اس کے باوجود وہ گم ہو گیا چوری ہو گیا جل گیا زائع ہو گیا کوئی آفت آئی زائع ہو گیا کچھ بھی ہوا تو یہ شخص پھر ذمہ دار نہیں ہے زامن نہیں ہے جس نے رکھا تھا آئی با سمجھ لیکن اگر اس نے غفلت کی اس میں اور اس نے لیا اور بس چلتا کر دیا دائیں ماہیں در ادھر کہیں رکھ دیا سامنے رکھ دیا یعنی غیر محفوظ جگہ میں رکھ دیا غیر محفوظ طریقے سے رکھ دیا تو ایسی صورت میں پھر اگر وہ ضائع ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے تو یہ رکھنے والے شخص کی ہے اس کا ذمہ دار ہے زامن ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے جو پوچھا تھا کہ لینے والے نے وہ جب لیا تو اس میزوان نے اس کو شکیس میں ایک برطن کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا اب وہاں سے چوری ہو گیا تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے جو صورت انہوں نے پوچھی تھی تو اس کے اصول کے مطابق یہ زامن نہیں ٹھہرتے جب زامن نہیں ٹھہرتے تو یہ اب پابند نہیں ہے اس کی وہ چیز واپس کرنے کے اور اس کی رقم واپس کرنے کے جب وہ چیز گم ہو گئی ضائع ہو گئی یا چوری ہو گئی تاہم اگر یہ آلہ درجہ کی جو ظرف ہے آلہ ظرفی ہے مروت اور اخلاق کا جو بلند درجہ ہے کہ چلیں جی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ غمخواری ہو جائے ہمدردی ہو جائے تو اپنی استعداد کی حد تک کچھ بھی اگر ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو یہ احسان ہوگا تبرع احسان ہوگا نیکی ہوگی یہ کوئی شریع اعتبار سے فتوہ کی روح سے پابند نہیں ہے اس کے تو یہ ہے اس صورت کا مسئلہ یہ مسائل کافی سارے حضرات نے اور نے بھی پوچھا تھا یہاں نوگزی میں بھی اس طرح کا مسئلہ پیش آیا تھا اس لیے میں نے کہا اس کو واضح کر دوں